فیصل چودری صاحب آپ سے میرا سوال ہوگا خان صاحب نے کہا کہ گھڑی میری ذاتی ملکیت ہے میں رکھوں بیچوں اس میں پرابلم کسی کو کیا ہے تو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لفظ ریٹین کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص مخصوص رقم کی ادائیگی کے پاتھ اس گفٹ کو ریٹین کر سکتا ہے اس کے اوپر قانونی آپ پہلو بتائیے گا کیا ہے ریٹین کے بعد کیا وہ اس کو سیل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سوافیسٹ سیل کر سکتا ہے وہ تو جب آپ ان کی اسیسمنٹ ہوئی ہوتی ہے اسیسمنٹ کے میٹی جو ہے وہ تو شخانہ رولز کے مطابق اسیسمنٹ کرتی ہے اور ایکیوزک پیسے جو ہے وہ جمع کرائے جاتے ہیں کسی بھی جو کیمت اس رولز کے مطابق ہوتی ہے آج کلکہ اٹی پرسنٹ پہلے بیس پرسنٹ تھی تو ان کا جو ہے پھر وہ ایسٹس کو جو ہے وہ ذاتی ملکیت میں ہو رہے تو ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے ٹراسفر بھی کیا جا سکتا ہے گفت بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح سے اس پہ ممانت بھی تھی آسر زرداری گاڑیوں اور جو گاڑیاں مرتی ہیں ان کو اور گیاں ٹیکس ہوتی ہیں لیکن یوسرز اگرانی یا آسر زرداری اور نواز شریف پہ یہ ریفرنس بھی ہے کہ انہوں نے گاڑیاں جو ہیں وہ ہونے پونے دموں لیں اور وہ بہت مہنگی گاڑیاں تھی مرسیڈیس تھی بی ایم ڈبلیوز تھی اور لیکسس چیپس تھی اور بولٹ ٹروف تھی لیبیا نے دی ایوے ای نے دی اور سعودیا نے دی کوئی ایسا بہنے پونوں دی تو یہ تو مرخواہ تو جو ہٹانو کے لیے ایک سٹانٹ ہے اور کوئی اس میں کوئی فیصل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا واویلا جو ہے وہ بلا جواز ہے اس کے اندر ہے کچھ نہیں گھڑی والے ایشو میں اس میں جو ریسپانسیبیلٹی جو اس ساتھ تک ہوتی ہے کسی بھی جو ممبر پارلمانٹ ہوتا ہے یا عام شہری بھی ہو کہ وہ جو اساسے ہیں وہ ان کو جو ہے ویلس ٹیٹمن میں شوک کرے یا ان کی آمدن جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن میں شوک کرے یا اور فارم ٹھرٹری میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ان کو شوک کرے لیکن جو ہے اس کو بیچنے سے منا تو نہیں ہے یا ان کو ریٹین کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ ملکیت میں آ جائیں مطلب اوورال اس توشا خانہ ریفرنس کے اندر اس چیز کے اندر کچھ ہے نہیں آپ کی نظر میں اس کے اندر کچھ نہیں ہے کچھ نکلنے والا نہیں ہے ہاں بس اس کو بیسکلی تو میرے خیال میں کیونکہ کچھ اور نہیں ملا ہے تو یہی ایک کیے کر لیا ہے اور مردہ نے کوئی جہاز اسمال کر لیا ہے اس طرح قسم کے علاق قسم کے ریفرنسز یہاں بنایا گیا ہے توشا خانہ میں اسے قانونی طور پر تو نکل نہیں سکتا لیکن کو نکل آئے تو پاکستان میں وہ یہ حیرت نہیں ہوگی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے فیصل چودی صاحب آپ میں ساتھ موجود رہیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سی ٹیک میں دوں گا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے وہ جو نلی بلی چینل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے